چلیے بڑھتے آگے اور اب بات کریں گے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جس میں انڈیا بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے پہلے پاکستان سے ہار اور اس کے بعد اب نیوزیلینڈ سے ہار کیسے دیکھا جائے کرن بلکل بہت ہی مشکل اب سیمی فائنل کا راستہ ہو گیا ہے بلکل کہا جا سکتا ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں اب کرشمہ ہی ہوگا کہ بھارتے ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی کیونکہ پاکستان کے خلاف دس مکیٹ کی قراری ہار اور اس کے بعد اس سنتی کے لیے فینس تیار نہیں تھے کوئی بھی تیار نہیں تھا ٹیم انڈیا بھی تیار نہیں ہوگی لیکن آٹھ مکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سبھی کوئی اچمبیت ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی ٹیم مانے جانے والی ٹیم انڈیا کا کیا یہ حال ہوگا جو ٹونامنٹ کے پہلے سب سے بڑی دعویدار فیوریٹ مانی جا رہی تھی مضبوط ٹیم مانی جا رہی تھی اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے سرینڈر کر دیا لگاتار دوسرے میچ میں اب یہاں سے بہت ہی مشکل ہے اور دیکھا جائے تو ٹاوس جو ہے کافی اہم ہوتا تھا لیکن ٹاوس ہی نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھ اتنی بھی خراب نہیں تھی جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے سرینڈر کیا ہے یہاں پر اگر اچھی رن نیتی سے ٹیم آگے بڑھتی تو شاید یہ انجام نہیں ہوتا بہت نزدیکی معاملہ ہوتا آپ میچ جیت بھی رہے ہوتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹاوس ہارنے کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم یہ مان کر چلنے لگی کہ اب ہم میچ ہار گئے ہیں لیکن ایسا وہ ٹیم کرتی ہے جو کمزور ہوتی ہے اور بیرات کولی کی ٹیم تو بہت مضبوط ہے دھولی کا ساتھ ملا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ ہم نے میچ دیکھا جو میچ کھلا ٹیم انڈیا نے اور ایک سمیہ کے بعد بہت ہی جلدی انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ایسا محسوس ہوا اب نیوزیلینڈ کے ساتھ اگر میچ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی بہت ہی جلدی ہتھیار ڈال دیئے حالانکہ 110 رن کا سکور کوئی سکور نہیں ہوتا ہے 2020 میں لیکن پھر بھی آپ کو فائٹ تو کرنی چاہیے بلکل اور یہاں پر دیکھیں دو بدلاؤں کیے گئے تھے یہاں پر لیکن وہ دو بدلاؤں بھی کام نہیں آئے اشان کشن کو ٹیم میں شامل گیا گیا تھا اور شردل تھاکور آئے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اشان کشن کو اوپننگ کے طور پر اتارا گیا روحیش شرما کو نیچے لائیا گیا لیکن وہ بھی بیک فائر کر گیا اشان کشن چار رن سے آگے نہیں بڑھ پائے روحیش شرما ان کے بعد آئے ایک جیواندان ملنے کے باوجود چودہ رن سے آگے ان کے پاری نہیں بڑھ سکی تو یہ جو پرائیوگ کیے گئے تھے یہ پرائیوگ ناکام رہے شردل تھاکور وہ بھی بیکٹ نہیں لے پائے اور ساتھ ہی شنی پر آؤٹ ہوئے سوشیل جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشیل جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر سوشیل جی اس پورے میچ کو دونوں میچ کا اگر ہم آقلن چاہے آپ سے تو کیسے دیکھیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جس طرح سے سوادہین طریقے کا کرکٹ کھیلی اس نے سبھی کو بہت ہی آشری چکت کر دیا دیکھیں بھارتی کرکٹ ٹیم یوں کہا جا رہا تھا کہ وشفو کرکٹ پر سیہانسان پر بیچی ہے کوئی بھی ٹیم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی بڑے بڑے سپر سٹارز ہماری ٹیم میں ہیں اور ویرات کوہلی نامک وشفو کا نمبر ون بیٹسپن ہماری ٹیم میں ہیں توہی شرما کو ہٹ مین کہا جا رہا تھا اور باقی سب کھلاڑی جو آئی پی ایل میں چمک رہے تھے دمک رہے تھے اور دنیا کو آشری چکت کر رہے تھے وہ سارے کے سارے جس کو کہتا ہے ستارے ایک بار میں ہی آسٹ ہو گئے اور اتنا خراب کھیلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ پھولوں کے بستر پر سونے کی آپ کو عادت ہے اور آئی پی ایل کے سرل ویگٹ پر آپ کو رن بنانے کی عادت پر گئی ہے ویگٹ میں ذرا سے مشکلیں آئیں جیون میں ذرا سے کانٹے والا بستر ملا تو آپ اس پر آپ سو ہی نہیں سکتے آپ کو نیم نہیں آتی یہی حالت بھارتی بلے بازوں کی ہو گئی اور بلے بازوں کو یہ دوشتیوں دے گیم بازوں نے بھی اپنا کام بہت خراب اتنی خراب بولنگ بھارت کی پچھلے کئی برسوں میں میں نے دیکھی نہیں دیکھیں آپ دو میچ میں کل دو ویگٹ لیے ٹی ٹوینٹی ویگٹ میں ویسے بھی بلے باز زیادہ جوکھن مول لیتا ہے اور ایسے میں ویگٹ تو اگر معمولی گیندوں پر بھی ویگٹ گر جاتے ہیں تو دو میچوں میں کل دو ویگٹ پاکستان سے دس ویگٹ چاہرے اور نیوزیلینڈ سے ہم آٹھ ویگٹ چاہرے اس کا مطلب دو میچوں میں آپ نے کل دو ویگٹ لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گیند بازی کتنی اجہی سوشیل جی سوال یہ بھی ہے کہ ہم صرف دو ویگٹ لے پائے اور اس سوڑی آتے ہیں ادھر سے اور وہ سب سے بڑے بلے باز دنیا کے کہے جانے والے ویرات کولی اور روحی شرما کا ویگٹ چٹکا جاتے ہیں ہم تو اسپینرز کو بہت سہستہ سے کھیلتے ہیں اس کے بعد بھی ایسا نتیجہ کیوں دیکھنے کو ملتا ہے ہار کا کھلا یا کسے کہا جائے سوشیل جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ کرکٹ کتنا زیادہ کرکٹ کھیل رہے پھر انگلین گئے کرکٹ سے نبرتی نہیں مل رہی باری باری کچھ چیزوں پر خیالی نہیں جارہ جب آپ ایک ہی کام بار بار روز روز کھتے ہیں تو بوریت ہو جاتی ہے آپ کی ارجا میں کمی آ جاتی ہے آپ کی دچنات مک شہلی میں کمی آ جاتی ہے آپ کی کلپنا شیلتہ میں کمی آ جاتی ہے اور یہ کرکٹ کا کہہ لینا یہ کیول جوش اور کھروش کا کہہ لینا اس میں کلپنا شیلتہ لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ کابلیت کا مقابلہ کابلیت سے ہوتا ہے اور بھارتی کرکٹ ٹیم اپنی کابلیت کے مطابق بالکل نہیں کھیل پائی اور ایسا لگتے ہیں جیسے پہلا میچ کھیل رہی ہوں کھلاری جب نروس ہو کر آتے ہیں اور جس طرح سے نہ پیر چل رہے تھے نہ ہاتھ مرشواز جم رہا تھا نہ بلے سے ٹائمنگ نکل رہا تھا اور گین بازی میں کوئی دھاری نہیں دکھائی دے رہی تھی کل ملا کر ایک یوجنا وہین سنکھرش جس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ نے آپ کو ہر ویباگ میں مات دی ان کے کپتان کی سبھی یوجنایں ٹھیک رہی اور ہمارے کپتان کی سبھی یوجنایں وفل رہی اور بیرات کولی نام کا شخص جو دنیا کا سب سے اچھا بلے باز کہا جاتا ہے اس کا بلہ تو ایک دم خاموش ہو گیا سوشیل جی لیکن یہاں پر ایک بات اور کہی جا رہی ہے اس ورڈ کپ پر اگر پورے ورڈ کپ پر نظر ڈالے تو ٹاؤس یہاں پر بہت اہم مانا جا رہا ہے جو پہلے بالنگ کر رہا ہے وہ میچ نکال لے جا رہا ہے ایسا کیوں یہ تو بات صحیح ہے شروع میں ٹپا کھا کر گین ٹیمی گتی سے بیٹ پر آ رہی تھی تو اس سے سٹروک پلے جو ہوتا یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ٹیم پہلے ٹاؤس جیت جاتی اس کو بہت بڑا فائدہ مل جاتا ہے وہ پچیس پرتیشت تو ویسے ہی آگے نکل جاتا ہے لیکن میرا کہنا وہ نہیں ہار جیت سے پرے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح پراجت ہوئے جس نے خراب طرح سے آپ نے بلے بازی کی جس نے خراب طرح سے آپ نے گین بازی کی کوئی چریتری نہیں دکھایا سنگھرشتی کوئی بھاونا نہیں دکھائی تو ایسے میں بھارتی کرکٹ پریمیوں کا دل ٹوٹ گیا ہے اس میں کوئی چندہ نہیں کیونکہ آپ پراجے چیت الگ بات کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی یوتو تو لڑنے رہے ہیں دو ٹیمیں کھیل رہے ہیں دو دنیا کی بڑی ٹیمیں کھیل رہے ہیں آپ پراجت ہو سکتے ہیں لیکن آتم سمرپن کرنا آپ کو سرینڈر نہیں کر رہا ہے آپ فائٹ کرتے ہوئے آ رہے تو اس میں کسی کو گریز نہیں ہے لیکن آپ آپ آئی پیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے سوشل جی کیا یہاں پر مانا جائے کہ کھل آئے کے طور پر آئی پیل کو بھی دیکھ سکتے یا پھر بیسی سے آئی کہ کچھ فیصلے جس میں کی میچ کو ساڑھے ساتھ بیسے آئیوجیت کرنا یو ای میں اس کا آئیوجن یہ بھی ایک کارن نہیں میں سمجھتا ہوں کسی کو دوش کیا دینا یہ آج کل دنیا جو چل رہی ہے یہ بیابسائی دنیا ہو گئی ہے یہاں پر قوالیٹی کا خیال رکھا جا رہا دنیا ابھی پیسے کی بھی سے بھاگ رہی ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں یوہوں کو دیکھتے ہیں یوٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گنوں کی طرف کون آکرشت ہوتا ہے کسی لڑکی سے آپ بات کر لیجئے کہ گنوں والے لڑکے کو دونڈ ہو گئے یا پھر کسی دہنوان کو آدمی دونڈ ہو گئے تو وہ دہنوان کو دونڈے گی تو یہ نبے پرتیشت اگر یہ حال چال ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے دنیا کی آچھل تطبیر ہو گئی ہے جو چھتر ہو گیا دنیا کا وہ اسی طرح کا ہو گیا تو یہ ویوسائی دنیا ہو گئی ہے ویوسائی آئی پی ایل میں زیادہ ہے تو اس کی طرف بھی سے لیکن آئی پی ایل میں ایک بات ضرور ہے کہ دنیا کے کئی دیشوں میں اور نئے درشک آئی پی ایل کے کاران کرکٹ کے طرف جڑے ہیں دیکھیں اس کے کافی فائدے بھی ہیں لیکن کچھ نقصان دیکھنے کو ملا ہے لیکن سوشل جی ایک آخری سوال آپ سے یہ بھی کہ جیسے ہی بھارتیہ ٹیم کی ہار ہوئی اس کے بعد شکھر دھون ٹرینڈ کرنے لگے سوشل میڈیا پر شکھر دھون کو مس کیا جانے لگا آئی سی سی ٹونیمنٹس میں چونسٹ کے ایوری سے وہ رن بناتے رہے وہ بھارتیہ ٹیم میں شامل ہی نہیں تھے کیا کہیں گیا نہیں یہ تو شروع سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ زیادتی ہے اور اس کا کارن کیول کرکٹ نہیں ہو سکتا اس میں کچھ اور بھی کارن اسٹیٹھوٹ سے وہ لگاتا رن بنا رہے تھے لیفٹ ہینڈر ہیں لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کامبینیشن شروع سے ہوتا ہے آکرامک روئیہ اپناتے ہیں پوٹوک اچھا ہے آف سائیڈ میں بہت بڑیہ کھیلتے ہیں پوائنٹ اور تھرڈ مین کی پیچ میں بہت بڑیہ سٹوک لگاتے ہیں اور سب سے بڑی بات دنیا کے بھولرز میں ان کے پردی بڑی عزت ہے پہنسے آدمی کو باہر رکھنا نئے کھلاری ہوں کس کھلائی لیکن پھر بھی میں کیول ایک کھلاری کے کارنگ کھیل کا فیصلہ بدل جاتا میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں جب گیارہ مہان کھلاری مل کر ایسی معمولی ٹیم کی رچنا کر دیتے ہیں بلکل آپ نے ایک دم صحیح بات بولی بہت شکریہ تمام باتچیت کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے تو کرون بات تو صحیح ہے جب آپ کے مہان گیارہ کھلاری گراؤن پر موجود ہیں تو شکھر دوان آ جائے بھومنیشور آ جائے یا پھر کوئی بھی آ جائے وہ دو تین پلیئر جو میدان پر ہیں وہ کو اپنا یوگدان کریں وہ ہی نہیں کریں گے تو جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے آپ امید کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ نیٹس پر کتنی تیاری کی گئی تھی نوکنگ ہو رہی تھی لگاتار بہن سنگھ دھونی وہاں وکٹ کے پیچھے رہ کر تیاری تھوڑی بیچ پر بھی چل رہی تھی اور لیکن بھئی دیکھئے کہ جب آپ آؤٹ آ فوکس ہو جائیں گے آپ میچ کے دو دن پہلے پورے دن اگر پریکٹس نہیں کریں گے بیچ وولیبال کھیلیں گے یا پھر آپ مستی کرتے ہوئے ہیلوین پارٹی میں آپ جائیں گے تو وہ وہاں پر سوال اٹھتے ہیں آپ کو گمبھیر ہونا چاہیے آپ کی گمبھیرتا دکھنی چاہیے آپ اپنے آپ کو ہلکا مک کیجئے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم لگاتار پریکٹس کر رہی تھی اور آپ کی کمیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاری کر رہی تھی ایک پاتھ اور انہوں نے بہت اچھی بولی دیکھیں دو میچ آپ نے کھیلے ہیں اور ماتر دو وکیٹ آپ گرا پائے ہیں دو میچوں میں دو وکیٹ گرایا ہے ٹوس انپورٹنٹ ہو سکتا ہے ڈیو فیکٹر ہو سکتا ہے پہلی بولنگ والا ٹھیک ہے پچاس پرسنٹ جیت سکتا ہے پہلے ہی لیکن ان سب کے بیچ میں آپ مرو تو لڑکے مرو ایسے تھوڑے نا ٹھیک ہے پوجا ہماری سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے ان سے بات کر لیتے ہیں پوجا ابھی وہاں پر آپ کہاں پر موجود ہے پہلے تو درشکوں کو یہ بتائے اور آس پاس لوگ ہیں کیا وہاں پر ان سے بات کریں ایک بار انج میں اس وقت سی پی میں موجود ہوں ملٹی پلیکس کے باہر یہاں پر ابھی بارہ بجے کے بعد کا شو بتا رہے ہیں تو لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے کیونکہ ٹیم انڈیا ہار چکی ہے لگاتار دوسری بار ٹیم انڈیا کی یہ ہار ہے لوگوں سے بھی ہم بات چیت کریں گے لیکن آپ کو بتا دوں ابھی تک جتنے لوگوں سے ہم نے یہاں پر پہنچنے سے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی کا کافی زیادہ نراش ہے اور زہاں لوگ تو یہی کہہ رہے دکھتی نصبر ہاتھ مت رکھیے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ٹیم انڈیا ہار گئی ہے اور دوسرا میچ لگاتار ہاری ہے پہلے پاکستان سے ہاری پھر اس کے بعد نیزو لینڈ سے ہار مطلب لوگ کافی زیادہ نراش نظر آئے ہیں بیلکل یہ ہار کوئی پچھا نہیں پا رہا ہوگا اور بات چیت میں شکر دون کی بھی چرچہ ہوتی ہوگی کہ اگر وہ ہوتے تو بہت کچھ ہو جاتا لیکن پوجہ کس کھلاڑی سے بہت زیادہ امیدیں تھیں کیا بات چیت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ بھائی ویرات کوہلی اگر جم جاتے یا پھر روحی شربہ جن کا بلہ ایک بار چلنے لگتا ہے جی وندان ملنے کے بعد جس طریقے سے سکسر بھی انہوں نے لگایا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے سو کے اوپر پار کرا کر اور ٹیم انڈیا کو ایک ساسی کے آس پاس پہنچا دیں گے کس سے سب سے زیادہ نراش لوگ دکھ رہے ہیں انوش کرن لوگ نراش ہر پلیئر سے دکھ رہے ہیں ہر بیٹسمن سے دکھ رہے ہیں کہ جو رن تھے ٹارگٹ ہی اچھا نہیں دیا بولرز کیا کر پاتے اگر ٹارگٹ اچھا دیا ہوتا جن کو بولرز بھی کچھ کرتے جن بیٹسمن آئے کسی کا روش شرمہ فیوریٹ ہے روش شرمہ فیوریٹ ہے کسی کا عشان کشان ہر بیٹسمن سے نراش نظر آئے ہیں کہ ٹیم انڈیا کی پریکٹس اچھی نہیں تھی اس پر سوال کھڑے اتھ رہے ہیں اور ساتھ ہی کپتانی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ یا تو کپتانی میں دکت تھی پریکٹس پہلے سے ہی نہیں تھی بہت شکریہ پوجہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام باتچیت کرنے کے لیے تو پوجہ گراؤن پر نکلی ہوئی ہے اور لوگوں سے باتچیت کرنے کوشش کریں زاہر سی بات دے کر انہیں اتنی بری ہار دو میچوں میں لگاتا اس میں سے ایک ٹیم اگر پاکستان ہو تو اور بھی زیادہ دل ٹوٹتا ہے بھارتی فینس کا اب یہاں پر یہاں سے آگے کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے ورڈ کپ کا سفر دیکھیں حالانکہ یہ لگ بگ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے بلکل یہاں پر اب امید کی کرن تھوڑی سی باقی لگتی ہے ورنہ دروازے بند ہو چکے ہیں سیمی پانل کے اب آپ کو تین کمزور ٹیموں کے خلاف کھلنا ہے لیکن ایک ٹیم جو کمزور بلکل نہیں ہے وہ ہے افغانستان اگلا مقابلہ افغانستان سے ہوئنے والا ہے اور دیکھیں کہ پاکستان کو اس نے لگ بگ ہرا دیا تھا وہ تو آسی فلی چار چھکے لگا کر انہوں نے جیت دلا دی ورنہ افغانستان وہاں پر جیتتا اور افغانستان کا رن ریٹ بھی سب سے زیادہ ہے اس گروپ میں سوی بکتر ٹیم انڈیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عزت بچالو افغانستان سے میچ ہے بلکل اب تو تنج کسیں گے سب کو موقع ہے یہاں پر کیونکہ بھارتی ٹیم کا پردرشن ہی ایسا رہا ہے لیکن اب سبھی میچز کو بڑے مارجن سے جیتیے رن ریٹ کو اپنا ہائی کیجئے تب جا کر کہیں نہ کہیں قسمت آپ کے پکش میں ہوگی تو دونوں ٹیمیں آپ کے اگر برابر آتی ہیں جو دو ٹیموں کو اندر جانا ہے پاکستان کو مان لیا جائے کہ سیمی فانل میں وہ پہنچ چکی ہے تو اب نیوزیلینڈ اور افغانستان یہ اگر آپ کے برابر آتے ہیں میچز جیتے ہوئے تو اس میں سے رن ریٹ جو ہے وہ مائنے رکھے گا لیکن کرن یہاں پر ایک لاسٹ میں یہ ہے کہ افغانستان سے میچ ہوتا ہے اور پھر سی ویرات کولی کی قسمت ویسی چلتی ہے جیسے ابھی تک چل رہی تھی اور وہ ٹوس ہار جاتے ہیں اور افغانستان کہیں بالنگ لے لیتا ہے تو کتنی مشکل ہے بلکل دیکھیں یہاں پر تو سب سے زیادہ ہارنے میں ریکارڈ بنا رہے ہیں ایسا ہے کہ اگر اس میں کچھ ٹریک ہے تو مہین سنگھ دونی وہ بھی بتائیں اور دوسری بات کی ٹوس اگر آپ ہار ہی رہے ہیں تو آپ کی رن نیتی بلکل وہی ہونی چاہیے کہ ہم جب بعد میں بلے بازی کریں گے یا بعد میں ہم گند بازی کرنے جا رہے ہیں تو بھی آپ کیسے وہاں پر پرفارم کریں گے آپ اس سیچویشن میں کیسے کھیلیں گے اس کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے اور اب ٹیم انڈیا کسی نے نہیں سوچا تھا ہم سب نے نہیں سوچا تھا کہ ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کا پروزشن اتنا خراب رہے گا پہلے پاکستان سے ہار پھر نیوزیلینڈ سے ہار دو میچوں میں آپ نے میچ کھیلے اور دو وکٹ کیول لے پائے دو میچوں کو ملا کے میں بتا رہا ہوں تو اس سے شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے افغانستان سے میچوں اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ تصویر نکل کر آتی ہے ہم تو ہمیشہ کی طرح یہی چاہیں گے کہ ٹیم انڈیا کمال کرے اور دھمال کرے اور بڑے انتر سے جیتے بہت بہت شکریہ اور آپ بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ